سب سے پہلے بات کورنا وارث کی اس کی جنگ کے خلاف لوگ ایک جھٹھ ہیں لگاتار سرکار بھی پریاس کر رہی ہے اس پرکوپ سے دیش فاسیوں کو بچانے کے لیے ایڈوائزری بھی جانے کی رہی ہیں کورنا کو لے کر دیش میں اب تک دو جانی جا چکی ہیں کورنا سے ہریانہ میں کورنا کے چودہ معاملے آ چکے ہیں سامنے ہریانہ سرکار نے کورنا کو مہاماری خوشت کیا ہے اور تمام وہ قواعد کی جا رہی ہیں جس سے اس کہر کو روکا جا سکے دو موتیں دو جانی جا چکی ہیں بھارت میں اب تک ناغریکوں کی سرکشہ اور کلیان کے لیے سرکار پتی بدہ ہے لگاتار یہ اپیل کر رہی ہے کہ ویاپک سر پر ہماری تیاری ہے آپ بھی تیار رہیں جاگروک رہیں سجگ رہیں گلشن ہماری سیوگی لگاتار اس خبر پر بنے ہوئے ہیں اپڈیٹ ہم تک پہنچاتے جا رہے ہیں گلشن سیدھا آپ کے پاس آتے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں چونکہ سرکار تو کٹی بدہ ہے کورونا کے پرکوپ کو روکنے کے لیے اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کے لیے جنتہ کتنی تیار ہے لوگ کتنے جاگروک ہیں ذرا بتائیں دیکھیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے ہی سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کتنے تیار ہیں کرونا سے لڑنے کے لیے اور آپ نے ماسک بھی لگایا ہوا ہے تو کس طرح آپ جاگروک ہیں کرونا کو لے کر کے کس طرح جاگروک ہیں آپ یہ ماسک پہنا ہوا ہے آپ نے کس لیے پہنا ہوا ہے اپنی سیفٹی کے لیے اپنی سیفٹی کے لیے تو کیا کرونا پتہ ہے آپ کو کرونا کیا ہے یہ ایک دوسرے سے ڈروپ لیٹ سیپریڈ ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں ہینڈ ووش کرنا چاہیے سیفٹی کے لیے آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں اگل جی آپ سے جانتے ہیں کرونا کو لے کر کے جس طریقے سے پورا ماماری بھی کرونا کو ہریانا نے گوشت کر دیا ہے دیش نے بھی گوشت کر دیا ہے تو ایسے میں آپ لوگ کتنے ترک ہیں اس کو لے کر کے کتنے تیار ہیں تیاری تو جو ٹی وی بگرہ میں ایک بار میں ایڈ آتی ہوں انہی شاہب سے آدمی اپنے 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 کوشش کر رہا ہے ہاتھ ساپ کرتا ہے ساپ کرتا ہے ساپ کرتا ہے تھوڑا آلٹ تو ہیں آلٹ تو ہیں جرور یہ بھی کہا جا رہا ہے ہم ایک یوہ سے جانتے ہیں آپ بتائیے کرونا کو لے کر کس طرح سے آلٹ ہے کرونا کے لئے کہ ہم ہینڈ آئیزر یوز کر رہے ہیں ہمارے آفیس میں لگے ہوئے ہیں تھوڑا بہت بارے ہمارے آفیس میں اس کے پر آئے پروڑک میں بطایا بھی گیا کہ چینہ سے پہلے جائے ساپ کریں چینہ سے پہلے جائے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو ہر جگہ سٹوک مارکیٹ بھی نیچے گرتا جا رہا ہے اور جسے سارا کا سارا جتنا بھی ہمارے دیش میں روجگار ہیں بہت زیادہ اس پر پروعیت ہو رہا ہے کیا سبھی آپ کے کمپنی میں جتنے امپلوئی ہیں سبھی ماسک لگاتے ہیں بلکل سبھی ماسک یوز کر رہے ہیں اوپس میں ہم وہاں پر ہینٹ آج در ہمارے وہاں پر لگا ہوا ہے ہے اور آج کے ٹائم میں ہم ہینٹ سیک بھی نہیں کر رہے ہیں نمستے کر کے سب کو ہم مل رہے ہیں اور یہ ہی ہمارے دیش کی سنسکرتی ہے جسے ہم ہاتھ نہ ملا کے نمستے کر کے ہم اپنے سبھی ملنے والے سے میں اس لئے جان رہا ہوں آپ سے کی ماسک پہننا کیوں ضروری ہے کیوں ماسک پہننا ہے سار ماسک پہننا ضروری نہیں ہے ماسک وہ پہن سکتا ہے جس کو یہ وائرس ہے ادر وائز ہم ہم اگر اس کو وائرس ہے ہم اگر اسے ایک ہاتھ کی دوری رکھ سکتے ہیں اور سینٹائزر بہر بہر یوز کریں ہاتھ کو یوز کریں کم سے کم 20 سیکنڈ ہم ہاتھ کو رب کرتے رہے جس سے ہم اس بیماری سے سرکسی درہ سکتے ہیں لگ جاگ رکھ جرور ہے اور لگاتار اپنے آپ کے بچاپ کے لئے اس طرح کے انتجام کر رہے ہیں ایک سوال یہ بھی پوچھے ایک سوال یہ پوچھے گلشن کیونکہ لوگ تو جاگ رکھ ہیں اور یہ جان بھی رہے ہیں کہ ہاتھ دھونا ضروری ہے سینٹائز کرنا ضروری ہے لیکن ایک بڑی چنتہ جو ہم سب کی ہے کہ نکلی اتپاد بھی آ گئے ہیں بازار میں نکلی سینٹائزر بھی آ گئے ہیں بازار میں تو وہ بھی سمجھنا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے لوگ جاگ رکھ ہیں کہ نہیں کہ نکلی اتپاد بھی بازار میں ہے چاہے وہ سینٹائزر کی روپ میں ہو یا پھر ماس بھی داموں میں اضافہ ہے کافی تو ماس کی بجائے آپ رومال بھی رکھ سکتے ہیں سینٹائزر کی بجائے آپ سابون سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ بھی دو سکتے ہیں دیکھیں بلکل میں یہ جانتا ہوں آپ بتائیے کہ کرونا کو لے کر سب سے پہلے بتائیں گے آپ جاگ رکھ کتنا ہے سر اتنا تو جاگ رکھ نہیں ہے کہ کرونا کے بارے میں ہم تو اتنا پتا ہے کہ جس کو الرجی ہے اس سے دھوڑا دور رہے ماسک پہن کے رہے اور اپنے ہاتھوں کو ساف سترہ اور ساف ایریے میں رہے ہیں آپ جو ہاتھ دھو رہے ہیں یا سینٹائزر سے دھو رہے ہیں یا آپ سابون سے دھو رہے ہیں دونوں چیزوں سے یوز کر رہے ہیں سینٹائزر بھی اور ڈیٹول سے بھی آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ کے اندر ایسے سینٹائزر بھی آگے ہیں جو نکلی بن رہے ہیں بلکل جی نکلی بھی آ رہے ہیں اور کالاباداری بہت ہو رہی ہے اس کو لے کے مطلب کی جس کا ریڈ میرے خیال سے ساٹھ ستر روپے ہوتا ہے اس کا ایک سو پیس ایک سو چالیس لیا جا رہا ہے سینٹائزر بھولے کے تو جس طریقے سے آپ کون سا سینٹائزر خرید رہے ہیں ویسے تو کمپنی والا تو مل نہیں رہے مارکٹ میں آویلیبل ہی نہیں ہے جو مل رہا ہے لوگکل ہی مل رہا ہے کہہ رہے کہ یہ سب سے بیسٹ ہے مطلب کی یہ اور ہے نہیں ہمارے باس میں اس کے علاوہ سابون اچھے سے یوز کرنا چاہیے سینٹائزر نہ بھی ہو تو ہم سابون کو زیادہ یوز کریں کیونکہ سابون زیادہ افیکٹیڈ ہے اس سے اگر ہم سینٹائزر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سابون اچھے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سابون زیادہ ہی افیکٹیڈ ہے دیکھیں حالانکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم تو ہے کہ سینٹائزر نقلی بھی ہے لیکن جو برانڈڈ سینٹائزر ہے وہ مل نہیں رہے ہیں اور ان کا سٹاک ختم ہو چکا ہے اس لئے جو دکاندار ہے وہ اسی سینٹائزر کو بتاتا ہے کہ وہ بہت اچھا یہ سینٹائزر ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو پھر لوگوں کو مجبوراں وہ سینٹائزر خریدنا پڑتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے بھی میڈیکل سٹور پر یہ چیز جانی ہے اور جدی ہم نے ڈٹول کا سینٹائزر مانگا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہے نہیں ختم ہو گیا ہے اس کی جگہ یہ سینٹائزر آیا کوئی انڈے کمپنی کا سینٹائزر ہوتے ہیں تو وہ والا دینے کی براک میں رہتے ہیں اور لگاتا لوگ وہ لے بھی رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب سینٹائزر سے ہی ہاتھ ساف کرنا ہے اس لئے جو بھی مل رہا ہے وہ لے لیجئے لیکن ٹوٹل ٹی وی یہ اپیل کرتا ہے کہ جو سینٹائزر ہیں وہ کیول کمپنی کا ہی خریدیں کوئی بھی نقلی سینٹائزر نہ کریں حالانکہ آپ کو خرید رہا ہے تو لیکن سینٹائزر خریدہ اتنا جروری نہیں ہے آپ سابون سے ہاتھ دو سکتے ہیں اور سابون کی بھی آج کل چھوٹے چھوٹی چکی آتی ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں بڑا سابون آپ نے خرید رہا ہے تو وہ آپ کی جیم میں نہیں آئے گا چھوٹے سابون بھی ہر کمپنی کے آتے ہیں ڈٹال کے بھی آتے ہیں انہے اور کمپنی کے بھی آتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں گلشن تیاریاں تو سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ویاپک سر پر ہو رہی ہیں لیکن ایک ریپورٹ تھوڑی سی چنتہ بڑھاتی ہے اور ریپورٹ آپ ہی کی تھی کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو سرکاری محکمے ہیں وہاں پر کیا حال ہے وہاں پر شوچال ہے یا انہیں چیزوں کی بات کی جائے تو صاف صفائی تو ہے لیکن سابون نہیں تھا آپ ہی کی ریپورٹ تھی دیکھیں بلکل جب میں نے خود یا گھڑگاؤں کے بسٹینڈ پہ گیا گروگرام نگر نگم میں گیا تو وہاں میں نے جرور دیکھا کہ سابون کی جو چکیا وہ چھوٹی چھوٹی چکیا تھی اور وہ ٹکڑوں میں جو ہے فیلی ہوئی تھی وہاں پر حالانکہ خود سرکاری جس طریقے سے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم اس طریقے کی عیتیات برت رہے ہیں لیکن ان کو سرکاری بھونوں کو بھی پہلے ٹھیک کرنا ہوگا لوگوں کو تو جاگروک کرنا ہی ہوگا لیکن سرکاری بھونوں کو ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ سرکاری بھون میں ہر کسی کو کام ہوتا ہے اگر نگر نگم گروگرام کی بات کروں تو یہاں پر ہزاروں لوگ جو ہے روجوانہ جاتے ہیں اپنے کام کے لیے کوئی property tax کے لیے جاتا ہے کوئی اندے کام کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس طریقے کی ویوستہ آپ کو رکھنے پر ہوگی اس کے علاوہ گروگرام کا جو بس ٹینڈ ہے وہاں پر بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہاں کے جو سوچالے ہیں اس کی ویوستہ کافی گندی ہے تو ایسے میں اس کو بھی انہیں ٹھیک کرنا ہوگا یادی وہ ویوستہ ٹھیک رہے گی تو جو عام لوگ ہیں وہ خود جاگرک رہیں گے کہ اب بس ٹینڈ کا سوچالے اتنا اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں جو کرونا وائرس ہے اس کے چلتے جو ہے اسے ٹھیک کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کئی خبریں جو ہیں گروگرام بس ٹینڈ کی دکھائی تھی لیکن وہ جس کے تس ہی اس طرح سے سوچالے ابھی تک بھی ایسا ہی بنا ہوا ہے حالانکہ اس میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوا لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے چلتے انہیں ٹھیک کرنا ہوگا کون پریوین منتری جو کی مولچن سرما ہے ان کو اس طرح دھیان دینا ہوگا گروگرام کے بس ٹینڈ ہی نہیں بلکہ انہ جتنے بھی ہریانہ میں بس ٹینڈ ہے ان میں اس طرح کی سوچالے کی ٹھیک ٹھاک اور ایک خاص بات جو جب آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے بے شک لوگ کرونا کے بارے میں اس وائرس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے لیکن کم سے کم وہ یہ جانتے ہیں کہ سیچویشن خطرناک ہے ان کو ہاتھ ساف کرنا ہے بھیڑ بھار سے بچنا ہے اور خود کو الگ رکھنا ہے یہی اس سمعے پراتمکتہ سکتی ہونی چاہیے آپ بھی لکاتار لوگوں کی بیچ میں ہیں جاگروک کرتے رہے بہت شکریہ آپ کا گلشن اس خبر پر لکاتار اپ ڈیٹ آپ سے ہم آگے بھی لیتے رہیں گے